ہلو گائز آج بنانے والے ہیں کیپسی چکن بڑی آسانی سے گھر پر بن جاتا کھانے بہت ٹیسٹی آپ اپنے گھر پر بنائیں جس طریقے سے میں بنانی ہے کہ ٹپ کے ساتھ اسی طریقے سے بنائیں پوری ویڈیو دیکھیں اس کی بنا کریں میں ہوں شیری شیری کچھن میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بتائیں کیپسی چکن بنانا شروع کر رہتے ہیں یہ تین سو گرام چکن ہے یہ دھوکہ میں نے اچھی طریقے سے ساپ کر لیا تھا اس میں ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر دردرہ والا پاورڈر ہے مہین نہیں ہے ایک ٹی سپون نمک ڈال کے مکس کر دیتے ہیں اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں ریشت کے لیے یہ آدھی کٹھوری دہی ہے اسے پھٹ لیتے ہیں دہی کو دہی ہمارا پھٹ گیا ہے اس میں ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون کس میری لال میرچ پاورڈر کالر کے لیے یہ اچھی ہوتی ہے ویسے تیک ہی نہیں ہوتی ہے ایک ٹی سپون چٹنی چٹنی جو آپ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ریڈ چلی سوز گرین چلی سوز جو آپ کو پسند ہو وہ ڈال دیں میں یہ والی ڈال لیں ہوں اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا پانی پانی ڈال کے اسے اچھی طریقے سے پھٹ لیتے ہیں دہی ہمارا پھٹ گیا چٹنیوں کے ساتھ اب جو میں نے چکن میں گریٹ کر کر رکھا تھا اب اس میں اسٹیمپ دہی ڈال دیتے ہیں اسی طریقے سے بنا پوری ویڈیو دھیان سے دیکھیں جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اس میں ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون لیشن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ادرک کا پاورڈر ایک ٹی سپون چکن مسالہ ساری چیزوں کو ڈال دیا ہے ہم نے اب ایک ڈڈہ لے لیا ہے اسے فیٹ لیتے ہیں توڑ کے کٹوری میں الگ انڈے کو فیٹنا ہے اسی میں نہیں ڈالنا ہے پہلے انڈے کو الگ فیٹ لیتے ہیں انڈے ڈالنے سے اس کا کورکورا پناہ جاتا ہے کریسپی اور کورکورا یہ اپسی چکن بنتا ہے انڈہ آپ ضرور ڈالیں اگر کھاتے ہوں تو ڈالیں نہیں ڈالیں انڈہ میں نے فیٹ لیا اب انڈہ بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں سارے مسالوں کے ساتھ اب چکن کو اس ٹیم پر میگریٹ کر کے جتنا ٹیم ہو آپ کے پاس اتنی دیر کے لیے رکھ دیں میں یہ گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھ رہی ہوں اسے ساری چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر کے اور فریچ میں رکھ دیتے ہیں بہت اچھا گل بھی جاتا دہی کے ساتھ مسالوں کے ساتھ یہ گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھ دیں اگر آپ سام کو بنائے تو دو تین گھنٹے فریچ میں رکھ دیں اسے کور کر کے اس کے لیے بنا لیتے ہیں کچھ مسالے یہ چار چمچ میدہ لے لیے میں نے میدہ ہوتی جسے پوری روی بندھی ہیں وہ میدہ لے لیے چار چمچ دو چمچ کون ہشٹار کون فلار بولتے ہیں جسے اور دو چمچ چاول کانٹا کرسپی بنانے کے لیے چکن کو یہ سب آٹھ چمچ ہو گیا جتنا آپ بنایا تو اتنا زیادہ اسی کے حساب سے لے لیں ہاپ ٹی سپون چکن مسالہ ہاپ ٹی سپون کالی میرچ پورڈر ہاپ ٹی سپون کسمی علی لائل میرچ پورڈر ہاپ ٹی سپون نمک ہاپ ٹی سپون آدھرک کا پورڈر ہاپ ٹی سپون بیک ان پورڈر جو کےک میں پڑتا پھولانے کے لیے بیک ان پورڈر سونڈا رہی پورڈر ڈالتی ہے اس سے اس سے بھولا فولی چکن بنتا ہے کھانے مچھا آپ اسی طریقے سے بنا کے دیکھیں جس طریقے اس میں بنا رہی ہوں بہت بڑیا بنے گا چکن آپ کا میں نے یہ بنایا تھا گھر پہ اچھا لگا تو میں نے یہ ریسی پی آپ تک پہنچا ہوں چکن ہمارا مہنگی ریٹ ہو گیا اب اسے میدہ میں کون فلار میں سے ایک چمچ لے کر اس میں ڈال دیتے ہیں چکن میں اس میں اچھی طریقے سے مکس کر دیتے ہیں دہی میں ہم نے پانی اس لیے ڈالا تھا دہی کیا پانی جو ہے اب ہم کون فلار میں اس میں چکن کو ڈالیں گے تو اچھی طریقے سے کون فلار چاول کانٹا مائدہ لپٹ جائے گی اگر سوکا ہوتا لپٹ نہیں پاتی یہ اس طریقے سے ایک ایک پیس لے کر چار طرف سے اس کو لگا دیتے ہیں کوٹ کر دیتے ہیں اچھی طریقے سے ساری بوٹیوں کو اسی طریقے سے ابھی تو یہ کم لگ رہا پھر گیلہ ہو جائے گا کون فلار یا چاول کانٹا تو اچھی طریقے سے اور لگے گا یہ کیک بوٹی پہ اسی طریقے سے لگا کر تیار کر لیتے ہیں ادھر آویل ہمارا گرم ہو رہا ہے اب تک ادھر سارے چکن کو تیار کر لیتے ہیں چکن ہمارا تیار ہو گا ہے انہیں فیرائی کر لیتے ہیں تیل جو ہے ہمارا تھنڈا نہیں ہے گرم ہے زیادہ کھول ہوا ہے بھی نہیں ہے میڈیم گرم ہے اسے ڈال دیتے ہیں اسے ایک سیٹ سے پانچ منٹ تک فیرائی ہونے دیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے اسے پلٹ دیتے ہیں اسے بار بار ہلانا نہیں ہے آرام سے پانچ منٹ کے بعد پلٹ نہ آئے بڑی آسک گیا اب پانچ منٹ سے پلٹ کے ادھر بھی سیگھ لیتے ہیں پانچ منٹ تک اسی طریقے سے سارے چکن کو فیرائی کر لیتے ہیں زیادہ چکن نہ ڈالیں میرا تھوڑا تھا میں نے سارا ہی ڈال دیا ہے آپ کڑائی میں تھوڑی تھوڑی بوٹی کر کر ڈالیں گر ایک کلو چکن ہو سارا چکن ہمارا فیرائی ہو گیا اسے نکال لیتے ہیں ہمیں ایک ہی بار میں اسے زیادہ فیرائی نہیں کرنا اسے دوسرا کا فیرائی کرنا کھولتا ہوئے تیل میں ڈال کر اب اسے پانچ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیتے ہیں واؤ کتنا بڑی چکن بنا ہے یہ ایک سی چکن ایک ایک لیئر الگ الگ دیکھ رہی ہے اس کی کوٹنگ گون فلار چاول کی آنٹا میدہ اس کی کوٹنگ ایک ایک الگ الگ دیکھ رہی ہے مارچ منٹ ہو گئے اول میں نے بہت تیز والا گرم کا لیا اس میں دو منٹ کے لیے پھر ڈال دیتے ہیں اب ڈالتے ہیں اس میں کرکورا پناہ جاتا گلت ہو گیا تھا کرکورا نہیں ہوا تھا اسے دو منٹ کے لیے جدھر سے سیکھ لیتے ہیں پھر پلٹ کے سیکھ لیتے ہیں چکن ہمارا فیرائی ہو گیا ہے اب اسے نکال لیتے ہیں ایک جالی پر رکھ کے اس طریقے سے نکال لیں اس کا آئیل جو ہے نکل جائے گا آسٹر آئیل چکن ہمارا فیرائی ہو گیا ہے ہم نے نکال لیا ہے بہت بڑیا چکن بنا ہے کھا کے دیکھتے ہیں پھولی پھولی بوٹی بہت بڑیا اندر تک گلہ ہوا ایک سی چکن بنکا ہمارا تیار ہے اسے کھا کے دیکھتے ہیں نیوونے چوڑ لیتے ہیں ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں آپ روکھا کھائیں اور کھانے کے ساتھ کھائیں یہ کھانے بہت اچھا لگتا آپ اسی طریقے سے بنائیں کھانے بہت ٹیسٹ ہی ہے میں نے بھی ٹیسٹ کراتا اس کے ٹیسٹ کا کوئی جواب نہیں ہے اگر میری ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں نئی ریسیپی پسند آئے